اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حود کی چند آیتیں پڑھنا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر قصہ وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا اور نوح نے کہا کہ کشتے میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے وَحِيَ تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجٍ قَلْ جِبَال اور کشتی پہاڑ جیسے موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلے لگی وَنَا دَا نُوحٌ نِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ نُوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ اور بے ایمانوں کے ساتھ مت رہ قَالَ سَعَوِي إِلَا جَبَلِي يَعْسِمُنِي مِنَ الْمَاءِ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَ الرَّحِيمِ حضرت نُوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُفَ كَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَهِ مَا أَكِوَيَا سَمَاءُ وَقْلِعِي اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا وَغِيدَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ اور پانی سکھا دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا وَسْتَوَتَ عَلَى الْجُودِي اور کشتی جودی پہاڑ پہاڑ پہ ٹھہر گئی وَقِيلَ بُعْدَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم اس قصے کی بہت لمبے چوڑی تفصیل انشاءاللہ میں اپنی زیادہ تفصیل میں لکھوں گا یہ مختصر قصہ میں نے پڑھا ہے قصہ تو بہت لمبا ہے بس مختصر تشریف سنیئے بعض نے ان کے کل تعداد مرد اور عورت کو ملا کر اسی اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے سام حام یافر اور ان کی بیویاں اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو کافر تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی ابن کذیر میں مضمون لکھا ہے یعنی جن کا غرق ہونا تقدیرِ الہی میں ثبت ہے اس سے مراد عام بے ایمان ہے یا یہ استثناء احلقہ سے ہے یعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرا لے سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات ثبت کر گئی ہے یعنی ایک بیٹا کنعان یا یام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ وعیلہ اس کا نام تھا یہ دونوں بے ایمان تھے ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثناء کر دیا گیا اور جو ہے وہ سارے کے سارے ڈھوب گئے اور جو کشتی میں سوار تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا کے حکم سے طوفانی ہوایں چلنے لگی زمین سے پانی کے دہانے پھوٹ پڑے اوپر سے مسلسل بارش ہونے لگی یہاں تک کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تمام لوگ اس میں ڈوب گئے صرف وہ چند انسان اور کچھ مویشے بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا خدا کی نظر میں کسی کی قیمت اس کے عمل کے اعتبار سے ہے نہ کہ رشتے کے اعتبار سے خواب و رشتہ پیغمبر کا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين